اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج دس محرم کا دن ہے اس کی میں شیرنگ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد میں کچن میں آگئی تھی کیونکہ آج سب لوگوں کا روزہ تھا روزے تو پہلے سے ہی چل رہے تھے ہمارے مگر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیرن نہیں کیا تھا آج آخری روزہ تھا دس تاریخ کا وہ اس لیے بھی کہ کل سے سب اسکول کالیج یونیورسٹی وغیرہ کھل جائیں گے سب اپنے اپنے کاموں پر چلے جائیں گے تو میں پھر کچن میں آگئی اور کچن میں آیا کہ میں نے سب سے پہلے بیسن کا گھول تیار کیا کیونکہ روزہ ہو اور روزے میں پھر پکوڑے نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا اور ہمارے ایک دو دن پہلے بھی پکوڑے بنے تھے مگر میں آپ لوگ ساتھ شیر نہیں کر سکی تھی کیونکہ ساتھ میں ہمارے مہمان بھی آ گئے تھے تو اتنا زیادہ میں شیر نہیں کر سکی تھی تو یہ میں بیسن میں ڈال رہی تھی نمک مرش اور سکہ دنیا اور یہ میں نے چارٹ مسالہ ڈالا ہے مگر یہ اس کا کلر اتنا بلیک بلیک پتہ نہیں کیوں آیا ویڈیو میں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے چائے کی پتی ڈال دی ہے بچ میں تو اس کے علاوہ میں نے اس میں بھونا ہوا سفید زیرہ بھی ڈالا تھا اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے پانی ڈال کے میں اس کا مکسر بنا کے اور پھر فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم تھا زہر کے بعد کا مطلب ٹائم تھا اور اس کے بعد پھر میں نے افتاری کے لیے جو ہے کھیر بنانے کا سوچا میں نے کہا یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے میٹھا بھی افتاری میں تو پھر میں کھیر بنا رہی تھی اور یہ لزیزہ کی جو کھیر مکس آئی ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے میں تو یہی والی بناتی ہوں آپ محنت سے بھی بچ جاتے ہیں کہ چاول پیسو اور پھر اس کے بعد نرس جو ہے ان کو پیسو جب بنی بنائی اچھی چیز مل رہی ہو تو پھر اس کو ایوارڈ نہیں کرنا چاہیے اس کا بلکہ فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ میں بنا رہی تھی کھیر یہ بھی میں نے بنا کے اور فریج میں رکھ دی تھا کہ یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے اور یہ ہے جی پھر شام کا مطلب روزہ کھلنے سے دس پندہ منٹ پہلے کا کلپ ہے اس میں میرے ہزبنٹ جو ہے وہ پکوڑے بنا رہے تھے زیادہ تر پکوڑے وہی بناتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ کی پکوڑے بہت مزدار بنتے ہیں اور مجھے جو ہے پکوڑے بنانے میں ڈر لگتا ہے مطلب کسی بھی فرائنگ میں مجھے ڈر لگتا ہے ہاتھ میں نہ میرے گھی بہت پڑتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو وہ پکوڑے بنا رہے تھے اور دیکھیں کتنے مزدار سے گول گول سے اور کتنے اچھے سے بن رہے ہیں اور اس ہاتھ میں میں سپیکٹی بنا رہی تھی کیونکہ جب گھر میں بچوں کا روزہ ہو تو ان کے حساب سے بھی چیزیں بنانی پڑتی ہیں ویسے تو ہمارے ہی سب کوئی سپیکٹی اچھی لگتی ہیں تو یہ میں سپیکٹی کا تقریباً مسالہ ڈن ہو گیا تھا اور سپیکٹی بھی وائل کر کے میں نے رکھی بھی تھی ہے بس میں اس کو مکس کروں گی ہم کیونکہ اب ٹائم کم رہ گیا تھا صرف آنشمنٹ تھے میرا خلصے روزہ کھلنے میں اور بس یہ ہم نے دسترحان لگا دیا اور سائی چیزیں ہماری ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ریڈی ہو گئی تھی اور اب ہم روزہ کھولیں گے تو آپ لوگوں کو اگر میری آج کی شیئرنگ اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو اور شیئر بھی کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے آمین سما آمین اللہ فی